پاکستان کے مشہور سکالر ساحل عدیم نے پچانوے فیصد پاکستانی عورتوں کو جاہل کہہ دیا دوستو پاکستانی لوگ یا پاکستان کی عورتیں جاہل نہیں ہیں بلکہ انہیں جاہل رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ جب سائنس اور ٹکنالوجی کے اوپر لیکچر دلوانا ہوتا ہے تو کیسر راجہ جیسے سائنس دان کو یونیورسٹریز اور کالوجیز کے اندر لے جا کر لیکچر دلوائے جاتے ہیں اور جب عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے تو ساحل عدیم اور حلیل الرحمان جیسے انسان کو سما ٹی وی کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے اور دوستو جب کوئی پڑی لکھی لڑکین سے سوال پوچھتی ہے سوال گندم اور جواب چنہ ملتا ہے زمہ ایسے لیتے ہوتے ہیں مسلم اسلام میں کہ میں ساحل عدیم ذمہ دار ہے کہ لاہور میں بیٹھوی بندی کو بیس پلس عمر ہوگی آپ کی تاغود کا لفت پہلی دفعہ سننا ہے بیس سال پاکستانی مرد اپنی بچیوں کو تاغود نہیں سکھا سکے نہیں تاغود آپ سکھا رہے ہیں آپ جو بات ہے جو ٹاپکیں اس پر بات کریں نا جو میں نے سوال کیا آپ اس کا جواب دینے کی بجائے مجھے عربی میں آیات سنا رہے ہیں یہ ساری چیزیں کریں جی دوستو تو آپ نے سنا کہ بات تو عورتوں کے حقوق کی ہو رہی تھی مگر ساحل عدیم صاحب عربی کے لفظوں کے میں نے پوچھتے رہے اور پھر جب ان جیسے لوگوں کو جواب نہیں آتا تو پھر یہ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں اور پرسنل اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں تا کہ یہ سوال کے جواب سے بچ سکے اور دوستو اس لڑکی نے جب ان سے پوچھا کہ آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں میں یہاں پہ عربی سیکھنے نہیں آئی بلکہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے آئی ہوں تو مذہبی ٹچ دے کر اس لڑکی کو چپ کروا دیا گیا اور پھر حلیل الرحمان جیسے مساجنس لوگ جو ہیں وہ بڑے گسے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مائک چھین لو مجھے عربی میں آیات سنا رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہیں تو عربی کی آیات تمہیں تقلیف دے رہی ہیں یہ کیا طریقہ ہے تو تمہیں کہا آپ کو عربی کی آیات سے تقلیف ہے جیسے آپ کو تقلیف ہے خواتین کے رائٹس میں بات کرنے میں مجھے بھی تقلیف ہے دوستو پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جن معاشروں کے اندر تنقید کو برداشت نہیں کیا جاتا وہ معاشرے ترقید نہیں کرتے اور جہالت بڑھتی جاتی ہے تو قصور کس کا ہے تو قصور ہمارے معاشرے کا ہے ہماری گورنمنٹ کا ہے اور ہمارے تعلیمی ادارے اور ہمارے میڈیا کا ہے کہ جب بھی اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ عورتوں کے محالف لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں تاکہ یہ ان کو گالی گلوج کریں دھبکائیں اور مذہبی تھریٹس دے کر انہیں چپ کروا دیں اگر اسی طرح کا سلسلہ پاکستان کے اندر چلتا رہا تو پچانوے فیصد ابھی تک پاکستان کی عورتیں جاہل نہیں ہیں مگر اس طرح کی حرکتیں کر کے اور اس طرح کے لوگوں کو ٹی وی چینلز کے اوپر بٹھا کے اور ان جیسے لوگوں کو پرموڈ کر کے پاکستان کی پچانوے کیا بلکہ سو فیصد عوام جاہل بن جائے گی